دوستو اگر آپ بھی کرتے ہیں روزانہ ادرک کا سیون تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی زیادہ ماطعہ میں ادرک کھانے کے نقصان کیا ہوتے ہیں تو دیکھئے دوستو آئی ایر ویڈک پروپٹی سے بھرپور ادرک کا استعمالنا کئی طرح کی دواؤں یعنی کی میڈیسنس کو بنانے میں کیا جاتا ہے خاص طور پر جو ایک خاصی سردی کے لیے تو ہم گھر میں ادرک کا پریوک کرتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی نا دوستو ایسا دیکھا گیا ہے کہ کڑک چھائے اور ٹیسٹی کھانا بنا کر کھانی کے لیے بھی ہم لوگ بہت سارا ادرک کا استعمال کرتے ہیں رائٹ ہاں ملکل اور موسم تھن کا ہو تب تو یوز اس کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ بھی روزانہ ادرک استعمال کرتے ہیں تو کیرفل ہو جائیں کیونکہ ادرک کا ضرورت سے زیادہ سیون کرنا نہ ہمیں کئی طرح کی گمپیر بیمائیوں کا شکار بھی بنا سکتا ہے اسی لیے آج میں آپ کو ادرک سے ہونی والے نقصان کے باری میں بتانے جا رہی ہوں جسے کہ آپ سمیں رہتے ہی اپنے اور ساتھی اپنے قریبیوں کو گمپیر بیماریوں کے ہونی سے آسانی سے بچا سکیں گے تو چلیے جھٹ پٹ سے جان لیتے ہیں کیا ہے نقصان سب سے پہلا ہے ایسیڈیٹی ادرک صحیح ماطرہ میں لے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن دوستو ضرورت سے زیادہ لینے پر یہ ایسیڈک ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے سینے میں جلن ہارڈ برن کی پرابلم آترک ڈکار آنا اور دست جیسی جو ہے گیسٹرو انٹسٹائنل روک پیدا کر سکتا ہے جی ہاں ادرک کی چھائے سے پیٹ میں آسٹڈ کا لیول جو ہے بڑھ جاتا ہے جس کے کارن جو ہے مانب شرید میں آسٹڈ کا اتادن ہوتا ہے جو آسٹڈیٹی اور گیس کا کارن منتا ہے اس لیے اگر آپ کو جو ہے آسٹڈیٹی کے پہلے سے ہی پرابلم ہے تو آپ تو ادرک کی چھائے جو ہے بلکل دن میں ایک ہی بار پیچھے گا اور دوستوں آپ جو ہے اگر آپ کو ڈیابیٹیز ہے یا پھر ہائپر ٹینشن کی پرابلم ہے تو اس طرح کے ہیلپ پرابلمز میں بھی نہ ادرک کھانا بہت نقصان دے ہو سکتا ہے ایسا اسی یہ کیونکہ ایک طرف جہاں پہ ادرک کے خون کو پتلا کرنے والے تتو جو ہے بلڈ میں شگر لیول کو سمانی سے کم کر سکتے ہیں وہیں دوسری طرف نا دوستوں ہائپر ٹینشن کی دوائیں اور ساتھی ادرک کے کومبینیشن سے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے لو جا سکتا ہے جو آپ کو بے ہوشی کی سٹیج تک بھی پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ کو ڈیابیٹیز اور ہائپر ٹینشن کی پرابلم ہے تو آپ کو ادرک کا سیون ایوائٹ کرنا ہوگا اور دوستوں پرگنینسی کے دوران ادرک کھانا آپ کے ہونے والے بچے کو خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے ایسا اسی لیے دوستوں کیونکہ دیکھیں پرگنینسی کے وقت نہ بہت سی مہیلاؤں کو جی مشلانی کی پرابلم سیڈنی میں جلن ہونا لو بلڈ پریشر اور ساتھی انہی کئی درہا کی سمسکیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی میں ادرک جو ہے ان سبی درہا کی پریشانیوں کو جو ہے ٹرگر کر سکتی ہیں جس کا سیدھا اثر ہونے والے بچے پر پڑتا ہے اتنا ہی نہیں ادرک کی گرم تاثیر کی وجہ سے آپ کو بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے بچے کے لیے بلکل بھی چھیک نہیں ہے اسی لیے پرگنینسی کے سمیں ادرک سے دوری بنانا ہی آپ کے لیے صحیح ہوگا اسی لیے آپ ادرک کا سیون کر بھی رہے ہیں تو وہ آپ کو کتنی ماتعامی کرنا ہے پرگنینسی میں وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی اس کے لیے دوستوں ادرک کا زیادہ سیون کرنے سے نا پیڈیٹس کے دوران آپ کو زیادہ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے ادرک کی تاثیر جو ہیں دوستوں دراصل گرم ہوتی ہیں ادرک جو ہے رکھ کو پتلا کرتا ہے اور اگر آپ اس کا استعمال پیڈیٹس کے دوران کرتی ہیں تو آپ کو ادھک رکھ سراب ہو سکتا ہے آپ کی پیڈیٹس لمبے سمیں تک رہ سکتے ہیں اسی لیے دوستوں یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ پیڈیٹس میں ہوں تو اسے میں ادرک کو اپنے اہار میں شامل کرنے سے پرہیز کریں ہاں اگر آپ کو پیڈیٹس نہیں آ رہے ہیں تو آپ جو ہے دوستوں ادرک کا سیون کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو بلیڈنگ ہے وہ کھل کر ہوگی اور دوستوں زیادہ ادرک کھانا آپ کو دل سے چھوڑی پریشانیاں بھی دے سکتا ہے ایسا اسی لیے کیونکہ ادرک کا اثر نہ سیدھا دل کی دھڑکنوں پر پڑتا ہے ضرور سے زیادہ ادرک آپ کے ہارٹ بیٹ کو بڑھا کر ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی پیدا کر سکتا ہے اسی لیے دوستوں ضروری ہے کہ اگر آپ جو ہے دل سے چھوڑی کسی بھی بیمہاری سے پیڑی تھے تو ادرک کا سیون کرنے سے پہلے جو ہے آپ اپنی ڈاکٹر سے سلحال لیشی اس کے علاوہ دوستوں ادرک کا سیون کر بھی رہے ہیں تو آپ ایک سی میٹ مادرہ میں ہی کیچے کا اور کبھی کبھار اس کا سیون کریں اور دوستوں ادرک کی تاثیر کیوں کی گرم ہوتی ہیں ایسے میں بلیڈنگ ڈیسورڈر کی پریشانی سے جھوچ رہے لوگوں کے لیے ادرک سے جو ہے توبہ نہ ہی ان کے لیے بہتر ہوگا اس کے پیچھے کا قارن یہ ہے کہ دوستوں ادرک میں موجود انٹی پلیٹ لیٹ تطوہ جو ہے خون کو پتلا کرنے کا کام کرتے ہیں ایسے میں اگر آپ کا خون پتلا ہے تو اس کا سیون کرنے سے آپ کو بلیڈنگ کی سمسیہ ہو سکتی ہیں اتنا ہی نہیں ادرک کو جو ہے لانگ اور ستی لہسون جیسی گرم تاثیر والی چیزوں کے ساتھ منا کر اگر آپ یوں ہی اسے کچھا کھا جاتے ہیں یا دوستوں بہت زیادہ ماترہ میں کھا لیتے ہیں تو اسے بھی جو ہے ناک اور ستی مو سے خون آنے کی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسے میں دوستوں جتنا زیادہ آپ ہیلڈی ادرک کو سمجھ رہے ہیں یہ اتنی زیادہ ہیلڈی ہے نہیں اگر آپ اسے زیادہ ماترہ میں کھائیں گے تو اسی لیے سے سیمیت ماترہ میں کھائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کا جو اگلا پرابلم ہے یعنی نقصان ہے وہ ہے سکن پرابلم کا ہونا کئی بار ادرک کھانے سے کچھ لوگوں کو نہ سکن پر ریشس کی شکیاد بھی ہونے لگتی ہیں یہ لال اور ہلکے پیلے سے نشان پہلے جو ہے چہرے پر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ گردن سے ہوتے ہوئے آپ کے شریع کے انحصوں پر بھی فیلے لگ جاتے ہیں اگر آپ کے شریع پر ایسے نشان دیکھیں ادرک کا سیون کنے کے بعد تو آپ کیا کریں کہ دوستوں کبھی بھی ادرک کا سیون مت کیجے گا ادرک کا سیون آپ ہمیشہ کے لیے بند کر دیجئے اور اس کے بعد میں آپ ڈاکٹر سے جا کر اپنا پرابلم بتائیں اور اپنا علاج کروائیں دوستوں ادرک کا زیادہ سیون آپ کو آنکھوں سے جڑی پریشانی کے خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے دراصل زیادہ ادرک کھانی سے آپ کو آنکھوں میں ڈرائنس کی سمسیاں بھی ہو سکتی ہیں اسی دیہ زیادہ ادرک مت کھائیے گا اور دوستوں چائے میں ہلکہ زیادہ ادرک ڈال کر پینے سے چائے کا سواب بھی بڑھتا ہے اور حازمہ پر پاچن بھی درست رہتا ہے پر دوستوں دیکھیں کچھ لوگنا چائے میں ہر بار ہی ضرورت سے زیادہ ادرک ڈال کر پیتے ہیں اسے ہوتا ہے کہ سینے میں جلن ہونے لگتی ہیں کچھ لوگوں کو اسے پیت میں جلن کی شکیت بھی ہونے لگتی ہیں اور ان کا حازمہ بھی خراب ہونے کی آشن کا بڑھ جاتی ہیں اور جب آپ کے سینے میں جلن بڑھ جاتی ہیں اور ساتھی آپ کو آسیڈیٹی ہو جاتی ہیں تو آپ کے سر میں درد بھی ہو سکتا ہے اس لیے بہت زیادہ ماترہ میں آپ کو ادرک کا سیون نہیں کرنا ہے اور دوستوں دبلے لوگوں کو بھی ادرک کا سیون کم ہی کرنا چاہیے دراصل ادرک میں جو ہے فائبر ہوتا ہے جو شریع کے پیہش لیول کو بڑھاتا ہے اسے بھوجن کو پچانے والے انزائم جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور شریع میں موجود وسائل یعنی کی فائد جو ہے تیزی سے برن ہونے لگتا ہے اس تھیتی میں بھوک کم لگتی ہیں اور جب آپ کو بھوک کم لگے گی تو ظاہر ہے کہ آپ کم ہی کھائیں گے اس سے آپ کا وزن اور بھی زیادہ کم ہوتا جائے گا تو ایسے میں آپ اور بھی زیادہ انڈر ویٹ ہو جائیں گے اور انہیل ہی ہو جائیں گے اسی لئے اگر آپ بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں تو آپ ادرک کو مت کھائیے گا اور دوستو ادرک کا زیادہ سیون آپ کو آنکھوں سے چھوڑی پریشانیوں کے خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے زیادہ ادرک کھانی سے آپ کو آنکھوں میں ڈوائنس کی سمسیہ ہو سکتی ہیں اس کے ساتھی دوستو آپ کو رات کو ادرک کی چائے پینے سے بچنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ادرک کی چائے پینے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن سونے سے پہلے ادرک والی چائے پینے سے آپ کی نیند اٹھ سکتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کو ان سومیاں ہوتا ہے اسی لئے اگر آپ نیند کو نہیں اڑانا چاہتے ہیں اور گہری نیند میں سونا چاہتے ہیں تو ایسے میں رات کو سونے سے پہلے آپ ادرک کی چائے کو پینے ایوائید کیچے گا تو دوستو اب تک تو اپنے جان لیا ہے کہ ادرک زیادہ ماترہ میں کھانے سے ہمیں کیا نقصان ہوتے ہیں چھلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو کتنی ماترہ میں لینا ہے ادرک تاکہ دوستوں یہ آپ کے لیے فائدہ کر سکے دیکھیں دوستوں آم آدمی کے لیے نا روزانہ پانچ گرام جو ہے ادرک لینا پریابت ہوتا ہے اور اگر ہم ادرک پر چھائے کی بات کریں تو ایسے میں ایک کپ چھائے میں ادھک سے ادھک جو ہے ایک چھوٹھائی چھمچ ادرک ڈالنا کافی ہوتا ہے اسے زیادہ ادرک چھائے میں نہیں ڈالے گی تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور ہاں گربھاوتی مہیلا کو جو ہے ایک دن میں 2.5 گرام یعنی کہ 1.5 گرام سے ادھک ادرکہ سیون بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اسے زیادہ ماترہ میں ادرکہ سیون کریں گی تو یہ آپ کے بچے کے لیے ہانی کا رکھوں گا تو اس لیے آپ اس بات کا دھیان ضرور رکھئے گا